نگران وزیرالہ پنجاب محسین نکوی نے بزرگ افراد کی دلجوئی کے لیے اولڈ ایج ہوم کا دورہ کیا بزرگوں کے ساتھ وقت بھی گزارا عید کی مبارک بات اور تحائف بھی دیے گئے نگران وزیرالہ پنجاب نے چڑنڈ اسپتال کا بھی دورہ کیا نگران وزیرالہ پنجاب کا سوشل ویلفر کمپلیکس ٹاؤنشپ میں اولڈ ایج ہوم آفیت کا دورہ بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا عید کی مبارک بات دی اور تحائف بھی تقسیم کیا گئے محسین نکوی نے بزرگ مرد و خواتین میں آفیت میں فراہم کردہ سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا آفیت کے مکینوں نے خانے کے مایار اور دیگر سہولیات پر اتمنان کا اظہار کیا نگران وزیرالہ کا آفیت میں موقعیم تمام بزرگوں کی بینصیر انکم سپورٹ پروکرام میں ریجسٹریشن کروانے کا حکم محسین نکوی نے کہا کہ آپ جیسے بزرگوں کا خیال رکھنا ہماری زیمہ داری ہے نگران وزیرالہ پنجاب چلڈرن اسپتال بھی گئے محسین نکوی ایک بچی کے لوہکین کے پاس رکے اور معاملے کے بارے میں استفسار کیا لوہکین نے بتایا کہ ہماری بچی کو قریبی رشتہ دار نے زہر دیا پوسٹ مارٹم کرانا چاہتے ہیں نگران وزیرالہ نے لوہکین کی درخواست پر متوفیہ کا پوسٹ مارٹم کرانے کا حکم دیا محسین نکوی نے ایمرجنسی وارڈ کا بھی دورہ کیا اور تیبیس حولتوں کا جائزہ لیا نگران وزیرالہ نے زیرے علاج بچوں کی خیریت دریافت کی نگران وزیرالہ نے چلڈرن اسپتال کے ہاتھے میں بیٹھے مرد و خواتین سے بھی مسائل پوچھے محسین نکوی نے کہا کہ چلڈرن اسپتال میں راش کے باعث ایمرجنسی میں توسیح کی جا رہی ہے جلد نئے بیٹس کا اضافہ کیا جائے گا لیاکتلی لاہور نیوز